اسلام علیکم و رحمت اللہ حرکاتو ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹوپک ہے وہ ایک پیشنٹ شگر کا اسے انٹریو کا لینا ہے ہم نے کہ ان کا کیسے ان کی شگر جو ہے وہ ایک قلیل عرصے کے اندر یعنی صرف دو مہینے کے اندر ان کی شگر وہ نارمل ہو چکی ہے لیکن یعنی کہ وہ اب ان کا یہ شگر کا مرض باقی نہیں رہا ہے ان کا ایچ بی جو ٹیسٹ ہوتی ہے تین ماہ کی وہ ہم نے کروائی تو وہ اللہ کے فضل کم سے اب بالکل نار ملا چکی ہے تو ان کے آپ زبانی سنیں گے کہ انہوں نے کس طرح علاج اپنا کروایا اور اب ان کی طبیعت کیسی ہے دو مہینے کے بعد وہ کیسے فیل کر رہا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شگر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر تو وہ غلطی پر ہیں اور وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج دنیا میں نہ ہو اللہ کے فضل کم سے علاج موجود ہے لیکن ہم چونکہ چلتے ہیں ایلوپیتھی کی طرف تو ایلوپیتھی کے اندر کسی بھی مرض کا علاج ہے ہی نہیں آپ حیران ہوگی یہ آپ کیسے بات جی ہاں بلکل کسی بھی مرض کا علاج نہیں ہے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ان کا علاج کرتے ہیں مرض کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں ساری زندگی وہ مرض مریض جو ہے وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری شگر کنٹرول میں ہے میرا برر پیشر کنٹرول میں ہے میری فیلان بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں ہے بس وہ اسی خوش فہمی میں رہتا ہے حالانکہ اس کا مرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو اللہ کے فضل کے لئے ہم جس بھی بیماری کا علاج کرتے ہیں اس کا اصل سبب دیکھ کے اس کا علاج کرتے ہیں تو جب وہ سبب اس کا دور ہو جاتا ہے تو اس کا مرض بھی باقی نہیں رہتا تو یہ اللہ نے اعزاز صرف قانون مفرد آزا کو دیا ہے کہ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو نظریہ دیا ہے تو اس نظریہ کے تحت ہم علاج کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے تو بلا تمہید ہم جو ہے اس انٹرویو کی طرف چلتے ہیں جو اس بھائی نے ہمیں انٹرویو دیا ہے کہ اب ان کی کیسی جو ہے وہ کنڈیشن ہے کس طرح وہ شگر اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل شگر کا علاج ہے لیکن ہر مریض کی نویت الگ ہوتی ہے اس کا مزاج مختلف ہوتا ہے ہر مریض کی شگر الگ ہوتی ہے تو ایک ہی قسم کا علاج کرنا بہت 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 بے وکفی ہے اور ایک ہی قسم کا جب علاج کرتے ہیں تو پھر اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر نقصان بھی ہوتا ہے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں یہ بھائی ہیں ہمارے سندھ کے اندر پنو آکل شہر ہے تو وہاں پر یہ رہائشی ہیں وسیم نواز صاحب تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح میری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوئی اسلام علیکم جی میرا نام وسیم نواز ہے تحصیل پنو آکل ڈسٹرک سکھر سندھ سے تعلق ہے میرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری شگر کیسے ختم ہوئی اور یہ ویڈیو اسپیشلی میں حکیم فران مندزمانی صاحب کو ڈیڈیگیٹ کرتا ہوں تین منت پہلے اچانک مجھے کافی کمزوری ہو گئی کافی ویکنیس اتنی ہو گئی کہ جو بھی نیا بندہ مل رہا تھا یا دوست مل رہے تھے فیملی والے سب بول رہے تھے کہ اپنے آپ کمزور ہو گئے ہیں آپ کو چیک اپ کروائیں آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگتی جب میں نے چیک اپ کروائیا تو مجھے شگر تھی تین سو سے ابو شگر تھی تو حکیم فران مندزمانی صاحب سے رابطہ ہوتا تھا کیونکہ پہلے سے واقف تھا میں ان سے تو میں نے انہیں بتایا میں نے کہا میں اچانک کتنا کمزور بھی ہو گیا ہوں اور میں نے شگر ٹیسٹ کروائی ہے تو مجھے تین سو سے ابو شگر ہے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ آپ کا علاج کریں انہوں نے تین منت پہلے دو منت پہلے انہوں نے دوائی سٹارٹ کی میری جو میڈیسن تھے دو منت انہوں نے میڈیسن دیئے دو منت کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کسی اچھی لیب سے اپنی آپ اب ٹیسٹ کروائیں میں نے چوبتائی لیب سے ٹیسٹ کروائی الحمدللہ بلکل نارمل بلکل ہی نارمل رپورٹ آئی وہ جو ٹیسٹ تھی بلکل کلیر تھی میں نے حکیم فران مند صاحب کو فارورڈ کی انہوں نے بھی دیکھی وہ بھی سرپرائزد ہوئے کہ بھئی مبارک ہو آپ کو آپ کو بلکل بھی شگر نہیں ہے الحمدللہ آپ صحت یا بہب تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ایک تو یہ ایسا مرض ہے کہ جلدی نہیں جاتا پر الحمدللہ حکیم فران مند زمانی صاحب کے پاس ان کا علاج بھی ہے اور کافی دوسری بیماریوں کا بھی علاج ہے میں نے گزارش کی حکیم فران مند زمانی صاحب سے کہ آپ پنوہ کے لائیں کیمپ لگائیں جیسے گریب لوگوں کو ریلیف ملے تو انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا تو ہم نے منیج کیا ہے تین ڈسمبر بروز منگل تین ڈسمبر بروز منگل دوہزار بیس انشاءاللہ پنوہ کل صوفی کریم بکش محلہ میں پنوہ کل میں صوفی کریم بکش محلہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ کیمپ ہوگی تو آپ حکیم فران مند زمانی صاحب سے رابطہ کریں بہت اہم اور اچھی شخصیت ہیں تو ویڈیو گونانے کا مقصد بس صرف یہی تھا کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ وہاں سے علاج کروائیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی جزاک اللہ اللہ حافظ جی ناظرین آپ نے سنا وصیب نواز بھائی کو کہ انہوں نے صرف دو مہینے کے قلیل عرصے کے اندر اپنا علاج کروایا آج وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی شگر نارمل ہو چکے ہیں صرف شگر نہیں بلکہ دنیا کے وہ لا علاج مرز جن کو لا علاج قرار دیا جاتا ہے وہ اللہ کے فرل کرم سے ہم ان کو لا علاج نہیں سمجھتے ان کا علاج بلکل ممکن ہے آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں وارس اپ نمبر بھی موجود ہے ویڈیو مرز کے اندر آپ کو پریشانی ہے تو آپ رابطہ کریں وارس اپ پہ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجاز چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجاز اللہ حافظ